اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب کے سب صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے ڈیر سٹورنٹس جسے کہ آپ نے میرا جو کے چینل ہے نائنٹن نائنفیسی اور سب کے سب جو سائنس کے سٹورنٹس ہیں ان سب کے لئے محتلق قسم کے آرنجمنٹ ایکسپیرمنٹ میں یہاں پر پرفارم کروں گا میں نے اپنے پہلے یوں بیڈیو میں آپ سے کہا تھا ڈیر سٹورنٹس کے میں انشاءاللہ کن 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 کلاسوں کو پڑھاؤں گا اس میں تھوڑا سا ساؤنڈ میرا سلو تھا اگر کوئی بھی سٹورنٹ اس لیکچر کو ہینڈ پری لگا کر اور اچھی غور طرح سرے سنیں تو اس میں میں نے اپنے چینل کے بارے میں آپ کو پڑھانے کے لئے جتنی بھی چیز ہوا میں نے بلکل کلیر کر دیا ہے وہاں پر تو آپ لوگ کہیں گے کہ سر لیکچر ہم کس طرف آئین کر سکتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس میں چلی جائے اندر وہاں پر ایک ویڈیو ہوگی اس میں ہر ٹاپک سے پہلے کنسپٹ لے گئے کنسپٹ آف کمپیوٹر کنسپٹ آف فیزکس کنسپٹ آف میت کنسپٹ آف انگلیش کنسپٹ آف فیزکس وغیرہ سب کے سب ٹائٹل ہی ہوگا ٹائٹل کے اوپر یہ باتیں ہوں گے کنسپٹ سے سٹارٹ ہوگا تقریباً چار پانچ چھ ساتھ جملے ہیں جو تھمنیل ہیں اس کے اوپر اور ہر ایک ٹاپک کنسپٹ لفظ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ڈیر سٹونٹس میں نے وہاں پر بات کی تھی کہ میں سب کے سب سٹونٹس کے لئے جو بھی پوسیبل ایکسپریمنٹس ہو ان کو میں یہاں پر انشاءاللہ لاؤں گا تو آج کی جو ویڈیو ایڈیر سٹونٹس میں نے اس لئے بنائی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر جو جتنے بھی سٹونٹس ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے ان کے سامنے ہر ایک چیز کو انشاءاللہ ایکسپریمنٹلی یہاں پر کریں گے انشاءاللہ اور جو جتنے بھی پریکٹیکلی یہاں پر پوسیبل ہو ان کو بھی میں کروں گا سب کے سب کو اور اس کے علاوہ اگر جو پوسیبل نہ ورچول ہو کہ ورچول کس طرح ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور کیوٹی کے لیے آئے گی ایکسپریمنٹ کے جو یہاں پر فاسیبل نہ ہو تو پھر اسے ہم کہتے ہیں ورچول ورچول کیا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے وہ ہو رہا ہوں گے لیکن آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ اس کو پھر کس طرح خود و خود پر فرم کر سکتے وہ بھی میں آپ کو آہستہ آہستہ سب کے سب چیزوں کو آپ کو انشاءاللہ میں بتا دوں گا ہر ایک چیز کو میں کلیر کروں گا لیکن یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سے بات بتا دے چلوں جو بھی چیزیں میں نے ابھی تک لائی ہے اور باقی چیزیں بھی لائے رہا ہوں اس میں بہت ایکسپریمنٹ ایسے جو کہ ابھی میرے پاس سے ہم پر موجود نہیں کیونکہ اس کے لیے بڑی جگہ چاہیے تو فارغزامپل انرشیا کے لیے انرشیا کی کنڈیشن کے لیے انرشیا کو جو کہ تھرڈ چپٹر میں یا انیمنٹک میں آتے ہیں انرشیا کے لیے بہت سے بڑے بڑے ایبجکٹ کا کارا تھا فارغزامپل مختلف میزوں کو رکھ کر اس قسم کے جو جتنے بھی ایکسپریمنٹ ہو بھی انشاءاللہ وہ آوٹ سائیڈ ہو باہر جا کر ہو گھوم پھیر کر ہو کسی قسم کے بھی ٹاپک ہو اس کو میں انشاءاللہ بلکل ایکسپریمنٹ لے بلکل یہ میرا ایک انٹرسٹ ہے اور آپ لوگوں کے میں انٹرسٹ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جتنے بچے ہیں میں آپ کے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں تو ڈیسٹون میں آپ کو مختصر تھوڑے تھوڑے باتیں یہ میں بتا دی ایکسپریمنٹ میں کس طرح پرفارم کروں گا کون کون سے ہر ایک ٹاپک جب میں جس ٹاپک کو پڑھاؤں تو پھر اس کا ایکسپریمنٹ ہوگا جو ٹاپک میں پڑھاؤں اس کا ایکسپریمنٹ ہوگا جو ٹاپک اب ہم انیشل میں ہیں بک انیشل سٹیجز میں ہیں بک انیشل سٹیجز میں ہیں کیونکہ اس میں ایکسپریمنٹ اتنے خاص نہیں ہیں جو جو ڈیوائس میں میں نے یہاں پر لاکر رکھی ہیں وہ انشاءاللہ میں سب کس سب پر یہاں پر پرفارم کر کے آپ کو ایک ایکسپریمنٹ جو ٹاپک پڑھیں گے اس کے بعد ایکسپریمنٹ جو ٹاپک پڑھیں گے اس کے بعد ایکسپریمنٹ ڈیسٹون میں سٹارٹ کرتا ہوں نائن میں جو کہ ایکسپریمنٹ ساتھ ہے انیشل میں اس میں ہوتا ہے یہ ایک ڈیوائس ہوتا ہے اور اس ڈیوائس سے پہلے ہم جو عامومن استعمال کرتی ہیں میرنگ ٹیپ اسے کہتے ہیں یہ سائنچو ٹیپ کہتے ہیں بہے بعض اوقات کو میرنگ ٹیپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میرنگ ٹیپ ہے اب اس سے ہم میرنگ کرتے ہیں کہ اس چیز کی فار ایکزامپل لند کو اس کی لند میں ناب کر لیتا ہوں یا کسی بھی چیز کو ڈیلے اب یہ جب اس سے ہم قاسر ہو جاتے ایسی لند جس کو ہم ناب نہیں کر سکتے اس سے اس چیز سے پھر ہم ہمارے پاس ایک اور ڈیوائس ایک اور انسرومنٹ ایک اور مشین آ جاتی ہے اسے ورنیر کیلیپر کہتے ہیں اس کے ہر ایک چیز کو ہم ڈیٹیل ہر ایکسپریمنٹ بھی ڈسکس کریں گے یہ وہ ڈیوائس ہے جس سے ہم پھر اس لند کو میئر کریں گے جو کہ اس ٹیپ کے ذریعے ہم نہیں ناب کر سکتے اور یہ بھی اسی کی طرح یہ بھی ایک اور ہے لیکن یہ جو ہے یہ پلاسٹک کا ہے اور یہ لوہی یا آئرن او جو اس سے بنا ہوا ہے اگر ایسی لمبہ جو اس سے بھی رہ جاتی ہے فار ایکزامپل کہ ہم نے کوئی میئرمنٹ کی وہ اس کے ذریعے نہیں کی جا سکتی تو ہم ایک اور میئرمنٹ ڈیوائس استعمال کر سکتے ہر ایک چیز کو ڈیٹیل میں ہر ٹاپک کے ساتھ ایکسپیرمنٹ جو ٹاپک کلیر ہو جائے گا اس کے بعد ایکسپیرمنٹ پڑھیں گے تو یہ ہوا ایک اور ڈیوائس کا نام ہے مایکرو مایکرو میٹر یا سکریو گیجی سے کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم ہم انیشل میں بیسک میں ہم نے فیزک کے پہلے چپر میں کیا پڑھتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ سیون بیسک کوانٹریٹیز تو انہی بیسک کوانٹریٹیز میں لینٹ آتی ہے پھر اس کے بعد لینٹ کی بات ایک ماس آتی ہے ماس کیا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں جو کہ ون کلو گرام کے لیے ایک باٹ باٹ اسے کہتے ہیں باٹ بنا کر رکھے گے اس کے پر ون کیجی لکھا ہے ہزا ایک گرام کے برابر ہوتا ہے اور اس میں اس کے ذریعے ہم ون کیجی کو میئر کریں گے تو یہ بھی آئیرن یا جس بھی لوائے سے بنا ہوا ہے اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو یہ ون کیجی کا یہ باٹ ہے اور اس کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کے کوانٹریٹی میئر کر کے بازار سے لاتے ہیں تو یہ بھی ہو گیا یہ تو ماس کیلئے ہو گیا یہ لینٹ یہ وغیرہ لینٹ کیلئے ہو گئے ابھی ایک باق سے ہم پر پڑھا ہے اس کے ذریعے ہم والیوم کو پڑھیں گے پھر ہم اس کے ذریعے دنسٹی کو بھی اچھی طرح سے کلیئر کریں گے ڈسکس کریں گے کہ دنسٹی کیا ہوتی ہے جو دنسٹی ہے وہ ہم نے پڑھی ہے کہ دنسٹی آپ لوگوں نے صرف انہوں نے پڑھی ایک ماس ڈوائیڈ بائی والیوم ہم اس میں مختلف قسم کے ماسٹ ہمارے پاس جتنے پہ ماسٹ موجود ہیں مختلف قسم کے ماسٹ اس میں ڈالیں گے اور پھر اس کے والیوم سے اسی والیوم سے ڈیویڈ کریں گے ہمارے پاس ایک نمبر آئے گا پھر اس نمبر ہم کیا کہتے ہیں دنسٹی ہوگئے میں نے صرف جسٹ اس کے لئے رکھتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس جو کہ ٹاپک ہے وہ کیمریک سے اپٹیک سے ریلیٹ ٹین کا ٹاپک ہے کہ کیمرہ کس طرح ایویل ہیسیب نے اجات کی اس نے کس طرح اور اس کے بعد میں نے لائے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نقص بے انسٹرومنٹ آ رہے ہیں جو بھی پاسیبل نو اس کو ورچولی پاسیبل کروں گا اور انشاءاللہ پوری کی پوری فیزیکس کو جو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائیب اپ ٹو نائنٹی نائن پرسن کے ہمیں پرکٹیکلی یہاں پر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کر کے دوں گا یہاں پر ایک اور ڈیوائس میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹیلی سکوپ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ٹیلی میں دور سکوپ میں دکھانا قریب کر کے یا واضح دکھانا تو ایک ہوتا ہے مایکرو سکوپ تو مایکرو سکوپ جو ہے دونکہ مایکرو بہت چھوٹے چیزوں کو دکھاتا ہے بڑھا کر کے اور یہ جو ہے یہ دور کی چیزوں ان کو فار اگزامپل سیٹیلائٹس ہو گیا گیلیکسی ہو گئی فار اگزامپل اسٹیرائیڈ ہو گیا یا جتنے بھی پلینٹس ہیں ان کو ہمارے جو سوزر سسٹم میں ان کو اس ڈیوائس کے ذریعے لیکن یہ تو نہیں یہ تو بہت چھوٹے پیمانے پر کام کرتا ہے تقریبا چار پانچ کلیومیٹر ست کلیومیٹر دس بیس پچیس پچاس ساتھ ستر کلیومیٹر چلو سو کلیومیٹر تک یہ بھی چیزی بھی چیز کو کلیر دکھا سکتا ہے this is called ٹیلیسکوپ and we will be انشاءاللہ also discuss in detail about the ٹیلیسکوپ which is present in say third chapter of the 10th physics there is a lot of tower types and a lot of uses of ٹیلیسکوپ تو یہ ہو گیا ہمارے ٹیلیسکوپ تو انشاءاللہ ہم دسکس کریں گے ٹیلیسکوپ کے بھی کہ کیا چیز جو بھی بک میں آئے گے ان کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے آگے چلیں گے ہر ایک چیز کو اس کی پاس یہ میرے پاس ایک پتر پڑا ہوا ہے اب جو کہ ہم جو 10 chapter میں ہمارے پاس چارجز ہیں یا جتنے بھی چارجز کے سٹیٹے ہیں کولمزہ ہے الیکٹرو سٹیٹک چارجز ہیں اور الیکٹرو فیڈ انٹینسٹی ہے اور چارجز بیسکیل ہوتا ہے کیا ہے انیشیل میں چارجز کو نظر آئے تو انشاءاللہ یہ ایکسپریمنٹ اس کے طوربے میں آپ کو کر کے دوں جو کہ 10 میں استعمالت ہے 10 میں ایک اور ایکسپریمنٹ ہے اس طرح کے ایک گھوما ہوا وائر ہوتا ہے جسے کہتے جو مگنٹک انرجی ہوتی اس کو سٹور کرنے کے لیے ایک ڈیوائز بنائے جاتی ہے اسے کہتے ہیں سولینائل تو یہ سولینائل ہم کس طرح بناتے کس طرح انرجی سٹور کرتا ہے مگنٹک انرجی میسٹڈی ہے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے تو یہ ہو گیا سولینائل اور انڈکشن میچولر سلپ انڈکشن سے ریلیٹڈ ٹرانسپر پر اور یہ سب چیزیں وہاں پر آئے گی تو ڈیوائز سٹورنز یہ رہے گے مگنٹ اور مگنٹک ہم پڑھیں گے کہ مگنٹ کیا چیزیں کچھ جادیز ہی چیز ہمیں لیکنے لیکن اس کے بہت بڑے استعمال بہت بڑے ڈیٹیل وہاں پر موجود ہیں الیکٹرومیگنٹزم کا چپٹر ہے جو کہ پوری کی پوری کی الیکٹرسٹی جو ہمارے آج کے لئے الیکٹرسٹی اب دیکھ رہے ہیں پوری کی پوری الیکٹرسٹی جو کہ اس کے مرہونے منت ہے اور کس طرح استعمال ہے اس کے علاوہ جو کہ نائنٹ میں اور ٹین میں یا ایک سر فرسٹیر میں یہ ایک چیز استعمال ہے جسے ہیڈرومیٹر کے ہم مختلف چیزوں کے ڈنسٹی کو میر کرتے ہیں کس چیز کے کتنے ڈنسٹی ہے یا کون سی چیز یا کون سی لیکوڈ کتنے ڈنس ہے تو سپیسپیک گریوٹی اور ڈنسٹی جو ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کے لئے ڈیوائز استعمال ہوتا ہے جسے ہیڈرومیٹر کے تھے اس کے اندر ایک چھوٹا سا آلہ ڈالا جاتا ہے اس کو اس ماہ سے ماہ سے لیکوڈ سے بھر دیا جاتا ہے تو پھر ہم مختلف ریڈنگ لیتے ہیں اس کے اوپر ایک تین سکیل ہے یہاں پر یہ یلو اور گرین اور ریڈ تو انشاءاللہ میں آپ کر کے دیکھوں کہ کس طرح کیا جاتا ہے یہ بھی مختلف نائن کے بک میں میں نے دیکھا وہاں پر موجود ہے اسے ہیڈرومیٹر کے تھے اس میں اسپیشلی جو لیڈ مٹیر ہاں ایلیمنٹ سے اس سے بھرا ہوا تو یہ زہریلہ ہوتا ہے اگر بچوں کے پاس تو خیرہ کسی کے پاس تو بچوں سے دور رکھیں اب یہ ہو گیا اب ہی ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں سپرنگ بیلنس اس کے ذرے مختلف قسم کی ویٹ میئر کر سکتے ہیں ویٹ کیا ہوتی ہے ویٹ جو کہ ہے ایک فور سے جس کے ذرے زمین کسی بھی چیز کو اپنے سنٹر کی طرف گھنجتی ہے تو اس کے ذرے ہم مختلف چیزیں کی ویٹ کو میئر کریں گے اور ویٹ اور ماس میں کیا ڈیفرنس ہے اس کو بھی لٹیل سے انشاءاللہ چپٹر میں پڑھیں گے اس کے بعد یہ ایک اور ڈیوائس ہے جسے کہ ویریابل ریزسٹنس اس کے ذرے ہم مختلف قسم کی ویریابل ریزسٹنس کو معلوم کرتے ہیں یہ بیسکلی ایفیسی لیول کا ٹاپک ہے تو آپ سٹورنٹس کے لیے میں جو آپ کے لیے لائے ہوں وہ بہت بیسک چیزیں اس کے علاوہ میرے پاس یہ ایک ڈیوائس ٹینک ایکسپیریمنٹ ہے اسے ایم میٹر کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم کران کو میئر کرتے ہیں کہ کران کو کس طرح میئر کیا جاتا ہے اس کے لیے ڈیوائس ہے ایم میٹر اس کے نام اسے ایم میٹر کہتے ہیں اور یہ کس طرح سے وولٹ میٹر میں چینج ہوتا ہے کس طرح سے کلوین میٹر میں چینج ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی چینجز کر کے یہ ڈیوائس مختلف سے بنائی جاتی ہیں تو اس کے علاوہ جب ہم وولٹیج کو ماب کرتے ہیں کہ ہمارے جو گھروں میں بھی لیٹر سیٹ وغیرہ آتی ہے تو اس کے وولٹیج کتنے ہمارے پاس جو چھوٹے سیلز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی وولٹیج ہیں تو یہ ہوگی ہمارا اولٹیمیٹر اس کے علاوہ یہ اکورٹ ڈیوائس ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے یہ ڈیٹک کرتا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جگہ پر اس وائر پر یا یہاں پر کرنٹ ہے یا نہیں جو ہمیں کرنٹ کے نشاندہی کے لیے بتاتا ہے اس ریپیٹنی سے بتاتا ہے کہ کرنٹ ہے یا نہیں تو اسی کے تکلوانی میٹر تو ان سب ڈیوائسز یہ ہوگیا سی ڈی رام یا ڈیوی ڈی رام فلافی ڈیسک ہارڈ ڈیسک ٹیپ کے سرٹس سب کے سب کیا چیزیں یہ تو کمپیوٹر کے سٹورنٹس کے لیے اور بیسیکلی جو ٹین کے لاسٹ چپٹر میں ہے یا انفرمیشن ٹکنالوجی میں ہے تو اس میں انشاءاللہ ڈیوٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسرٹس کیا ہوتا ہے یہ سٹوریج ڈیوائسز ہے یہ ہمارے پاس ہارڈ ڈرائو ہے ان دونوں سے پہلے ایک اور ہوتا تھا اسے کہتے تھے فلافی ڈسک اور اس کے ذریعے یہ فلافی ڈیسک اس کے بعد یا اس کے ذریعے مختلف قسم کے جو کی سی ڈیز کمپیکٹ ڈسک ہوتے ہیں وہ ریڈ ہوتے ہیں اس کے ذری ان ڈیوائسز کے لیے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ ان کو تو ڈیٹیل نو ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت ایزی ٹاپکی ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گلاز رہے گئی یہ دو گلاز یہ جو ٹن میں چپٹر ہپٹیک سے اس میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل نو پڑھیں گے جب کس طرح ریئر میڈم سے جو لائٹ نکلتی ہے اور دنس میڈم میں چلے جاتے ہیں تو کس طرح قسم کے بیہیوئر ہوتا ہے ریفلیکشن ریفریکشن اور موجوں کے مختلف یعنی ویوہ اس کی مختلف کرکٹرسٹک معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ انشاءاللہ ہم ٹاپک کو جب پڑھیں گے تو اس وقت جب ایکسپرمنٹ کریں گا کمپلیٹ ڈیٹیل میں پتہ چلے گا تو اس کے علاوہ ہم ایک چھوٹر کر کے دوں گا ٹاپک کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو اب ہمیں ایک چھوٹا سا ایکسپرمنٹ پرفارم کر لیں تو ہم یہ جو سنٹر اپ گریوٹ یا سنٹر اپ ماس سے ریلیٹڈ ہے اب بچوں آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ جو سنٹر اپ گریوٹ یا سنٹر اپ ماس جب ہم ٹرننگ ایفیکٹ آپ موشن یا ٹرننگ ایفیکٹ جو چپٹر ہے نائن میں اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہاں پر پتہ چل جائے گا اور وہاں پر جب آپ مختلف ایکویلیبریم پوزیشن اور سٹیبلیٹی کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر میں جب اس ٹاپک کو پڑھاؤں گا تیوریٹی کے لئے اس کے بعد جب میں آپ کو پھر ایکسپرمنٹ کروں گا تو ٹاپک بہت اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں کلیر ہو جائیں گے بلکل اس میں کسی قسم کا ڈاؤڈ نہیں رہے گا اس طرح گلوالے بلڈر سے ریلیٹڈ ہوگا اس طرح پریزم سے اس طرح جتنے بھی گلاز وغیر ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ویٹ اور بلند سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپک انشاءاللہ میں پر فارم کروں گا اس کے علاوہ یہ ہی نہیں اس کے علاوہ ورچول ایکسپریمنٹ ہوگے جس سے ہم اور جتنے بھی اور باقی چپٹر بھی وہ بھی کلیر ہوں گے اس کے علاوہ آوٹ سائٹ جتنے بھی موشن سے ریلیٹڈ ہے جو جو چیزیں موشن کرتے ہیں اور اس موشن کو فارم اقزام پر اپنے موشن کے مختلف ایکوشن تو پڑھئے گئے تو اس سے ان میں ایکوشن کو لے کر ہم ریل لائف میں باہر گھومیں گے اور فائنل لائسٹ اینشل لائسٹ ایکسیداریشن اس سب چیزوں کو ڈسکس کر کے آپ کو پرکٹیکل اقزام پلو ہاں پر لاکر آپ کے سامنے رکھیں گے اگر بچوں آپ کوئی لیکچر اچھا لگا اور آپ کے ذہن میں اور آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوا اور آپ کو اگر کوئی قصر سام کا ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بتا دیں اور ہمارے جتنے میں ہم آپ لوگوں کے لئے انٹرسٹڈ ہیں میں امید کرتا ہوں آپ بچوں سے کہ آپ بھی ہمارے آہوس لفظائی کیلئے ہمارے چینل کو ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل شیئر کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک بھی کریں گے تو ٹھیکی ریئرسٹونس تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے جب ہم جس بھی ٹاپک کو پڑھا لیں اور جس وقت بھی میں ضرورت ہو تو ہم ان میں کسی بھی انسٹرومنٹ کو اٹھا کر جو بھی ٹاپک ہم نے پڑھایا تو اسے ریلیٹڈ ایکسپریمنٹ انشاءاللہ ایک ایکسپریمنٹ پڑھیں گے جب یہاں پر ٹاپک کریں گے یہاں پر ایکسپریمنٹ ہوگا یہاں پر یہ ہے گلوب this is called model of the earth بیسیکلی جو ارت کا موڈل ہے وہ اس طرح ہے اور فرم ٹائم ٹو ٹائم اس میں مختلف چینجز آئی جو کہ موڈرن ایرہ یا موڈرن وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ ہماری ارت ہے جو کہ اس طرح سفیر شکل میں ہوتی ہے تو یہ ارت کے بارے میں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں جو ہمارے اس جپٹر نمبر فائف ہے اس میں ہم ماس آپ کے ارت کو معلوم کرے گے کہ ارت کا ماس کس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں ارت کا ریڈیس کس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس کوئی انسٹرمنٹ کے علاوہ لیند اور ویٹ کو معلوم یہ ویٹ ویٹ کے لیے ہم کیا ماس کے لیے ہم جو انٹرکتے ہیں وہ کلوگرام مغیر ہے تو اسی طرح ارت کو ماس کلکولیٹ کریں گے اس کا ویڈوڑ کلوگرام ہوگا تو آپ کہیں گے سر اس ارت کا ویٹ کیلئے ہم کس قسم کا بارٹ یا کس قسم کا انسٹرمنٹ استعمال کر رہے جو کے ویٹ ہے سوری جو کہ ماس ہے وہ معلوم کر سکے اس کے ویٹ اس کے لیے ہمیں ایک طرازو آپ لوگوں کو دکھائیں جو کس قسم کا طرازو ہے کہ اس میں ایک طرف کیا چیز رکھ دوسری طرف کیا چیز رکھ ہے جس سے ہم معلوم کلکولیٹ کریں وہ بہت آسان ہے بہت ایزی ہے تو آپ لوگ جب میں آپ پر فارم کروں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بلکل معلوم ارت اس طرح ہے اور یہ بلکل ٹرو ہے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز انشاءاللہ آٹومیٹکلی گر جائے گی جو میں آپ کو پروپ کر یہاں پر بلکل کلیر بتاؤں گا تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو اس وقت تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ